بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے ان چیزوں کو بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں تو ان میں سے آج کی جو سب سے پہلی چیز ہے جن لوگوں کے پاس اس سوال کھڑا ہوا ہے کہ صدق فطر کے اندر کتنی مقدار میں ادا کیا جائے اور کن چیزوں میں ادا کیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق تعلیمات یہ دیئے ہیں کہ صدق فطر ایک سا ادا کیا جائے ایک سا یعنی چار مدھ جو ڈھائی کلو کا ہوتا ہے اور کن چیزوں میں صدق فطر ادا کیا جائے جو ہمارے خوراک ہوتی ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر جو پنیر ہوتا ہے جو ہوتا ہے اور دیگر اشیاء ہمارے انواع اقسام استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کے اندر صدق فطر ادا کیا جائے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق فطر کی متعلق ذکر فرماتے ہیں راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صدق فطر رکو جو ہے کبھی ایک سا کھجور ایک سا پنیر ایک سا توعام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیا کر دے تھے لہٰذا یہ حدیث ہم لوگوں کو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہم جو ہے صدقہ فطر کو ایک سا اپنے خورات میں سے ادا کیا جائے جو اپنی زندگیوں کے اندر استعمال کرتے ہیں آج ہماری زندگیوں کے اندر جو اکثر استعمال ہوتا ہے جو گہو اور چاول یہ دیگر ہمارے گھروں کے اندر جو اصلی قسم کی جو ہم جو استعمال کرتے ہیں وہی صدقہ فطر کے اندر جو ہے ادا کیا جائے دیگر جو ہے اشیاءوں کو استعمال نہ کرے جو آپ کو پسند نہ ہو وہی جو آپ کے لئے پسند ہو وہی اپنے بھائیوں کے لئے پسند کرے اور اسی طرقے سے فطرانے کی أدائی کی کیا نقض ادا کر سکتے ہیں فطرہ جو اناج کی شکل میں دیا کرتے ہیں کیا اس کو نقضی شکل پیسوں کے شکل میں اختیار کر سکتے ہیں نہیں کیونکہ اللہ کے رسول جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فطرے کو آپ نقضی شکل میں استعمال نہیں کر سکتے فطرے کی شکل میں پیسوں کو نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ہے فطرے کو پیسوں کی شکل اختیار نہیں کی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے فطرے کو اناج کی انواح کے اندر ہی جو ہے فطرے کو نکالا ہے تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے ان سنتوں کو باقی رکھتے ہوئے ہم فطرے کو جو ہے رقم کی شکل میں نہیں نقدی کے شکل میں نہیں بلکہ اناج کی شکل میں فطرے کو ادا کریں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے بعض کے قول کے مطابق بعض کے قول کو عمل کرتے ہوئے بعض لوگوں نے فطرے کو پیسوں کے شکل میں اختیار کرتے ہیں اور ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ترک کر دیا اور سنتوں کو رد کر دیا تو یہ بات ہمارے سامنے وضاحت کر رہی ہے کہ ہم بلا ضرورت فطرے کو اناج کی شکل ہی میں دے نقدی شکل میں نہ دے اور اسی طریقے سے اسی شہر میں جس شہر میں آپ مقیم ہوتے ہیں اسی شہر میں فطرے کو ادا کرنا واجب ہے اور ایک شہر سے دوسرے شہر آپ فطرہ منتقل کرنا بھیجنا یہ اچھی چیز نہیں ہے بہرحال آپ جس گاؤں کے اندر مقیم رہتے ہیں وہی کے لوگ وہی کے مسکنوں کے اندر جائے اس فطرے کو ادا کیا جائے اور فطرہ نکالنے کے لئے یہاں پر ایک اہم مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ فطرہ کن لوگوں کے اندر ادا کیا جائے اور کون لوگ ادا کرے کہ فطرہ جو ہے وہی لوگ ادا کرے جو صاحب نصاب ہونے کی یہاں پر شرط نہیں ہے جس طریقے سے زکاة نکالنے کے لئے صاحب نصاب ہونا جو شرط لگائی ہے ساڑھے سات تولے سونا اور دیگر جو ہے ساڑھے باون تولے چاندی کے متعلق جو صاحب نصاب جو بتایا گیا ہے اور دیگر اشیاء کے اندر صاحب نصاب بتایا گیا ہے ان اشیاء کے علاوہ آپ جو ہے یہاں پر فطرہ نکالنے کے لئے صاحب نصاب نہیں بتایا گیا بلکہ جو ہے ہر مسلمان مرد اور غلام چھوٹے اور بڑے پر جو ہے فطرہ نکالنے کو جو ہے فرض قرار دیا گیا اور اسی طریقے سے جو ہے یہاں پر صاحب نصاب نہیں بلکہ امیر اور غریب پر بھی صدقہ فطر نکالنے کو واجب قرار دیا گیا لہٰذا صدقہ فطر کو ایک جانب سے دوسری جانب منتقل نہ کرے اور صدقہ فطر کو کس کو دیا جائے صدقہ فطر اسی کو دیا جائے جو صاحب زکاة ہوتے ہیں یعنی زکاة کے جو مستعق ہوتے ہیں اور تمام مساریف زکاة اس کے اندر صدقہ فطر کے اندر شامل نہیں ہوتے بلکہ اس کے اندر غریب اور مساکین یتیم بیوہ ان جو ہے مساریف زکاة کے اندر صدقہ فطر کے مستحق ہوتے ہیں اور صدقے فطر میں صرف مسلمان مساکین کو دیا جائے غیر مسلموں کو نہ دیا جائے صدقے فطر کو جو ہے غیر مسلموں کے اندر تقسیم نہ کیا جائے بلکہ مسلمان مساکین اور غربہ کے اندر تقسیم کیا جائے اور صدقے فطر کو اور کافر غلام کافر بیوی کافر اولاد کی جانب سے صدقے فطر ادا نہیں ہوتا لہٰذا صدقے فطر کو جو ہے مسلمان مسلمانوں کے جانب سے ہی ادا کیا جاتا لہذا اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ صدقہ فطر کے احکام و مسائل کو ہم لوگوں سمجھ رہے اور سنت متاہرہ کے طور پر ہم صدقہ فطر کو ادا کرنے کے توفیق عنات فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ہماری اسی طریقے سے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے